دوستو آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کیسے قدرت نے کسی کو جینے کا دوبارہ موقع دے دیا یا پھر کسی نے بہت سی مشکلات کے بعد impossible کو possible کر دکھایا ہو بلکل ایسے یہ سب جانوے کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جانوے کے بارے میں بتائیں گے جو جنم کے وقت سے ہی یا پھر ہم انسانوں کی وجہ سے مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے ہر حال میں زندگی کو بزر کرتے آ رہے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں ضرور بتائے گا کہ کیا آپ نے اس سے پہلے جانوے کو اس قدر درد میں دیکھا تھا اور ویڈیو کو ضرور آکر تک دیکھے گا کیونکہ اس سب کو دیکھنے کے بعد آپ خود کی آنسوں نہیں روک پاؤ گے تو چلیے وقت نہ ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے آپ کو انسانوں کی وجہ سے ایک شیر کو زندگی موت کا درمیان تک پہنچانے کی اصل کہانی پٹاتے ہیں اس وقت جس زخمی شیر کو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ شیر کسی شکاری کے جال سے بچ کر تنزانے کے جنگلوں میں اگلے تین سال تک در کی وجہ سے چھپتا رہا جس کی گردن میں موٹی تار بہت ہی ٹائڈلی پھنچ چکی تھی جس وجہ سے اس کی گردن زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے کیڑے مکوڑوں کو بھی پناہ دے چکی تھی یعنی کہ اس کی موت کا وقت بہت قریب تھا لیکن جنگل کے بادشاہ نے جو ہمیشہ سے ہی طاقتور مانا جاتا ہے اس نے موت کے وقت تک خود کو کسی نہ کسی طرح زندگی میں سروائے کرنا سیکھ لیا تھا ویسے تو یہ نہ کھا سکتا تھا اور نہ عشقار کرنے کے قابل تھا لیکن قدرت کی وجہ سے یہ اگلے تین سال تک ایسے ہی زندہ بچا رہا تنزانے کا جنگل اس قدر بڑا تھا کہ فورس ٹیم کو اس شیر کو تین سال کے بعد تلاش کرنے کے بعد بھی پورے چھ گنڈوں کا ٹائم لگ گیا بہرحال اسے پکڑ کر اس کی تار کو نکال کر اسے بہت بڑی مشکل سے دور کروا دیا گیا اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ انسانوں کی چھوڑی سی گلتی کسی کو بہت باری نقصان پہنچا سکتی ہے چاہے وہ کوئی دوسرا انسان ہو یا کوئی جانور تو آئیے مزید آگے بڑھتے ہوئے آپ کو گائے کے ایک بچے کے ایسی فوری دکھاتے ہیں جو پیدا ہی دو ٹانگ کے ساتھ ہوا تھا یہ تھا تو قدرت کا کرشمہ جس کے ساتھ اس گائے کے بچے نے بھی ہانہ مانتے ہوئے اپنی دونوں ٹانگوں سے چلنا سیکھ لیا یقیناً آپ نے اس سے پہلے ایسا دیکھا تو کیا کبھی سونا بھی نہیں ہوگا دوستہ مشکل تو کسی بار بھی آ سکتی ہے لیکن پھر مشکل سے وہی نکل پاتا ہے جو حالات کا مطابق جینا سیکھ لے تب اس گائے کے بچے نے اور اس گائے کے کہے ٹیکر نے ہانہ مان کر ایسے ہی جینا سیکھ لیا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ گائے دونوں ٹانگوں کی مدد سے بلکل صحیح چل سکتی ہے لیکن دوستہ یہ کوشش تو بھرپور کرتی ہوئی انسانوں کی طرح چل پھر سکتی ہے نہیں تو بس اس کے پاس دو آپشن تھے جہاں تو زندگی کو اپاج بنا کر رہ جاتی یا پی چلنا سیکھ لیتی جس میں اس نے قدرہ کو سارا مان کر چلنا سیکھ لیا دوستہ یہاں پر دو ٹانگوں والی بینس کے بچے کی بات ہو رہی ہے تو آپ ذرا دو ٹانگوں والی بکری کے بچے کو بھی دیکھئے جس کے پیچھے والی دو ٹانگیں جنم کے وقت سے ہی موجود رہیں چائنہ کے چرواہوں کے پاس یہ بکری ہم سب کے لیے ایک سبقی معنی دے کہ مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کو سانہ بنانا چاہئے جو واقعی میں ہر کسی کے لیے بحل ضروری ہے دوستو اس سے آگے مزید بڑھنے سے قبل ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئینت ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو اجبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو وقت بار ملتا رہے دوستو آپ جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس کو دیکھ کر ہماری ساری بتائی ہوئی باتیں آپ کو بلکل ٹھیک لگنے لگے گی ذرا دیکھئے اس ذراف کو جو اپنی ٹوٹے ہوئی گردن کے ساتھ ہی زندگی کو بڑی خوشی کے ساتھ گزارتا دکھائی دی رہا ہے ہاں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس سے مشکل نہ ہوتی ہو لیکن دوستو مشکل کو پرداشت کرنا ہی تو اصلی جیت ہے اس ذراف کے صرف کہانے دراصل یہ ہے کہ دو ذراف آپس میں لڑ پڑے جس وجہ سے اس بچاری ذراف کی گردن ٹوٹ گئی صاحب نے تو یہ سوچا ہوگا کہ ذراف کی گردن تو ٹوٹ گئی اب یہ نہیں بچے گا لیکن پیارے دوستو جب تک موت کا ٹائم نہیں آ جاتا قدرت کو سہارا مان کر کبھی بھی ہا نہیں مانی چاہیے اس وجہ سے ذراف نے بھی قدرت کو سہارا مان کر ایسے ہی سروائی کرنا شروع کر دیا کھانے میں اسے مشکل تو رہتی ہی تھی جس وجہ سے اسے زمین پر موجود گاس وگرائی کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا کیونکہ گردن ٹوٹنے کی وجہ سے درخت کے بغیرہ سے کھراغ لینا بہت مشکل تھا تو آئیے اب آپ کو کیسے کچھوے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو یہی لگے گا کہ اس کی بوڈی کے دو پارٹس ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ اس کی خود کی گلتی یہ سب ہم انسانوں کی وجہ سے ہوا کیونکہ چھوڑی سوی عمر سے ہی اس کی بوڈی میں پلاسٹک اپنس جانے کی وجہ سے عمر بڑھنے کے ساتھ سا اس کی بوڈی دو حصوں میں بٹنا شروع ہو گئی لیکن یہ اس کے ساتھ ہی زندگی گزارتا رہا آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ کچھوے کی زندگی کافی زیرہ ہوتی ہے لیکن اتنی مشکل ہوگی یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا تو دوستو آج کیسے ویڈیو کے سب سے آخر پر اس کا دیکھر ایسا ہی لگے گا کہ اس کی گردن ہی موجود رہیں یہ فوٹیج آب سے پہلے کئی بار آپ نے دیکھی ہوں گے لیکن اس کی حقیقت آپ آج جان پاؤ گے اصل میں ایک فٹوگرافر جو جنگل میں اونٹ کی تصویر بنا رہا تھا تب اس اونٹ کی گردن نے ایک ایسی پوزیشن لی کہ یہ تصویر الیوجن میں بدل گئی جسے یہی لگتا تھا کہ اس کی گردن ہی موجود رہیں دوستو حقیقت میں اس اونٹ نے اپنی گردن کو دوسری طرح موڑا ہوا ہے جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولئے کا تو دوستو ملتے ہیں اس سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ